السلام علیکم پیارے دوستو آج کے ویڈیو ہم امام حسین علیہ السلام کے لخت جگر یعنی علیہ السلام کی شہادت کا ذکر کریں گے آپ علیہ السلام کا قاتل کون تھا؟ ظالم یزیزوں نے کتنے تیر ان پر چلائے؟ اور وہ پیاس کی شدت میں کیسے شہید ہوئے؟ امام حسین علیہ السلام نے ان کو کہاں دفن کیا؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور جلدی سے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تو آئیے چل کر علیہ السلام کی شہادت کا دردناک واقعہ بیان کرتے ہیں دس رجب جو کہ حضرت علیہ السلام کی یومِ ولادت ہے حضرت عبداللہ رضی یہ حضرت علیہ السلام سہید شہدہ حضرت امام حسین علیہ مقام کے فرزاند کا نام ہے آپ کی والدہ حضرت رباب علیہ السلام امرالگیز کی دفتر تھی آپ ساٹھ ہجری کمری کو اس دنیا میں تشریف لائے اہل تشریف اور اہل سنت کی قدیمی منبع کے مطابق اس بچے کا نام عبداللہ ہے لیکن اہل تشریف کی مخیر منبع کے مطابق آپ علیہ السلام کے نام سے مشہور ہیں جب کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا پانی بند کر دیا رسول اللہ کے خاندان کے چھوٹے چھوٹے بچے پانی کی صدائیں بلند کرنے لگے تاریخ نے لکھا کہ تین دن رسول اللہ کے خاندان کا پانی بند تھا بس جب کربلا کے میدان میں دس محرم کے دن ہر ایک شہید شہادت کا جام پیتا گیا تو امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے تو آپ یزید کے سامنے آ کے حجت تمام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی ہے اس غریب کی مدد کرنے والا آسمان ہل گیا زمین تڑپ اٹھی فرشتے آ گئے جن کہنے لگے یاسین ابن علیہ ہمیں حکم کریں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا یہ صدا صرف انسانوں کے لیے تھی لیکن افسوس تمام انسان رسول اللہ کے نواسے کی غربت پہ ہنسنے لگے اتنے میں خیمے میں ایک بچہ اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیتا ہے بی بی رباب نے امام حسین علیہ السلام کو بلائیا اور دست عدب کو جوڑ کر عرض کرنے لگی نواسہ رسول جیسے ہی آپ نے کہا کہ ہے کوئی اس غریب کی مدد کرنے والا آپ کے اس شہزاد علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا امام حسین علی اصغر کا سر چومتے ہیں اور فرماتے ہیں رباب میں اصغر کو پانی پلا کے آتا ہوں رسول اللہ کا نواسہ حسین ابن علی اپنے چھے ماہ کے علی اصغر کو گود میں لے کر میدانے کربلا میں آتے ہیں اور کہتے ہیں تمہاری جنگ اگر ہے تو رسول کے اس نواسے سے ہے اس مسوم صغیر بچے نے تمہارا کیا بگڑا ہے لوگوں تین دن سے اس چھے ماہ کے بچے نے پانی نہیں پیا پیاس کی وجہ سے اس کی ماہ کا دودھ خوشک ہو گیا اے لوگوں اس بچے کو پانی پلاؤ فوجہ جزید میں سے آواز آئی اے حسین پانی تم پینا چاہتے ہو اور نام اس بچے کا لیتے ہو اگر یہ بچہ خود مانگے گا تو ہم اس سے پانی پلائیں گے امام حسین علی اصغر کو بلاند کیا اور فرمانے لگے اصغر مانگ اپنے نانا کی امت سے پانی مانگ امام حسین علی اصغر کا یہ کہنا تھا کہ علی اصغر کے لب ہلے کہ گلشن کا چھوٹا سا پھول ہوں میری رگوں میں تمہارے رسول کا خون بہتا ہے اے لوگوں میں تین دن سے پیاسا ہوں مجھے پانی پلاؤ یہ اور بات ہے کہ کم سن تھے نام اصغر تھا مگر جہاں میں شیر خدا کا ہم سر تھا الٹ کے رکھ دیا خوموشیوں سے سارا جہاں وہ بے زبان تھا لیکن خطیب اکبر تھا تاریخ نے لکھا کہ علی اصغر کی صدا سے فوجی اشکیاں ہلنے لگیں کہ احرام برپا ہو گیا عمر بن سعید اور شمر نے کہا کہیں فوج فوج جزید بغاوت پر نہ اترائے آواز لگائی تو ہر طرف تیر چلے جو تیر جنوروں کے شکار کے لیے تھا تاریخ نے لکھا کہ علی اصغر کا نشانہ لیا اور تیر چلا دیا اس تیر کی تین نوکیں تھی ایک نوک علی اصغر کی کمر میں لگی دوسری نوک اس کے بازو میں لگی اور تیسری نوک علی اصغر کے کان میں لگی تیر اتنا وزنی تھا کہ علی اصغر کو چیر کر امام حسین کے بازو میں جا لگا تاریخ نے لکھا کہ علی اصغر کے جسم سے خون امام حسین کے ہاتھوں پر آ گرا امام حسین علی اصغر کو ہاتھوں میں لی اپنے نانا کی امت کو دیکھ رہے ہیں چاہا کہ علی اصغر کے خون کو زمین کے حوالے کر دیا جائے زمین چیخ اٹھی کہ اے امام حسین اگر علی اصغر کے خون کو ہم پر گراتے ہیں تو روز محشر تک میں ان آج نہیں ہوگاؤں گی امام حسین نے چاہا کہ اس کو آسمان کے حوالے کریں آسمان کہنے لگا رسول اللہ کے نواسے اگر اس کو ہماری طرف پھینکا تو ہم روز محشر تک بارش نہیں برسائیں گے امام حسین نے خون امی اصغر اپنے چہرے پر ملا اور ان ظالموں کی طرف دیکھ کر کہنے لگے اے لوگو روز محشر میں خون امی اصغر اپنے چہرے پر لے کر آوں گا اور اللہ کے سامنے سوال کروں گا کہ میرے اصغر کا کیا جرم تھا مشہور عالم اہل سنت عالم ثبت ابن جوزی کہتے ہیں کہ تیر لگنے کے سبب بچے کا سر امام حسین کی آغوش میں ہی جدا ہو گیا تھا آپ علیہ السلام نے کٹی ہوئی گردن کا خون اپنے چلو میں لیا اور اسمان کی طرف پھینک کر خدا سے فریاد کی اے پروردگار عالم اس قوم نا بکار کے ظالموں پر شاہد رہنا انہوں نے نظر کی ہے کہ نسل پیغمبر میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے نفس المحموم محدث کمی نقل فرماتے ہیں کہ امام حسین نے شہادت حضرت علی اسگر کی شہادت کے اس حولناک منظر کو دیکھا اور بارگاہ الہی میں گویا ہوئے خدا یا ہماری اس قوم کے درمیان تو فیصلہ کرنا جنہوں نے پہلے ہی ہم کو اپنی طرف بلایا اس وعدے کے ساتھ کہ ہماری مدد کریں گے لیکن کہی ہوئے وعدے پر قائم نہ رہے بلکہ مزید ستم کیا کہ ہم کو قتل کر ڈالا فضا میں ایک آواز گنجی اے حسین بچے کو چھوڑ دو ہم نے جنت میں اس کے لیے ایک دودھ پلانے والی کا انتظام کر دیا ہے سبحان اللہ پھر معصوم شیرخوار علی اسگر کی لاش کو بازوں میں چھپائے جیسے ہی خیمے میں آئے جیسے ہی در خیموں پر پہنچے سکینہ پہلے سے کھڑی ہوئی تھی بابا کو دیکھ کر عرض کیا بابا جان مجھے لگتا ہے کہ آپ نے میرے بھائی کو سراب کر دیا ہے ظاہرین مولا اپنے چھوٹے سے بچے کو اپنے دامن میں چھپائے ہوئے تھے کیونکہ سکینہ نے بھائی کو نہیں دیکھا تا اس لیے یہ خیال کیا اس لیے یہ خیال کیا کہ اسگر پانی پی کر سہرے آپ ہو کر باب کی آغوش میں مہوے خواب ہیں حضرت نے یہ سن کر ابا کا دامن ہٹایا اور فرمایا میری بیٹی یہ آپ کا بھائی علی اسگر ہے دشمنوں نے تیر سے اس کی مہمان نوازی کی ہے اور اس کا سر بدن سے جدا کر دیا بی بی روباب نے رو کے پوچھا ہے مولا میرے بچے نے پانی پیا امام حسین علی اسگر کو اپنی بہوں سے ہٹایا بی بی روباب چیخ کر کہنے لگی یا مولا جس نے میرے اس معصوم بچے کو مارا اس کی کوئی اولاد نہ تھی امام حسین علی اسلام نے فرمایا صبر کرو اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم ہر ظلم سہ کر اسلام کے لیے صبر کریں کیونکہ ہمارے ہی خون سے اللہ کا دین بچنا ہے اور روباب علی اسگر کی قبر بناتی ہیں امام حسین اور بی بی روباب خیمے کی پیچھے ایک جگہ پر ظلفکار سے کھڑا کھدواتے ہیں اور علی اسگر کو کربلا کی زمین میں تدفین کر دیتے ہیں بعض کول کے مطابق امام نے اپنے فرزاند کی شہادت کے بعد فرمایا خدایہ اس بچے کی شہادت تیرے نزدیک سالے کی سواری کو مارنے سے کم نہیں ہے خدایہ اگر فتح اور نصرت ہمارے مقدر میں نہیں تو اسے اس دن کے لیے قرار دے جو ہمارے لیے بہتر ہے بعض مرخین نے لکھا کہ امام علی اسگر کو خون بھری حالت میں خیمے کی جانب لائے اور حضرت زینب کے سپرد کیا اور بعض نے لکھا کہ امام حسین علی اسگر کا جنازہ لے کر آئے اور دوسرے شدہ کے ساتھ رکھ دیا بس جیسے ہی امام حسین علی اسلام کی شہادت ہوئی پی بیوں کے خیمے جلائے گئے آل رسول کو لوٹا گیا سروں کو کاٹا گیا تو عمر بن سعید نے کہا کہ دیکھو کوئی سر باقی تو نہیں رہ گیا کسی ظالم نے کہا کہ ایک سر رہ گیا ہے شمر نے پوچھا کون سا سر اس ظالم نے کہا کہ حسین چھ ماہ کے بچے کو لے کر آئے تھے ہم نے اس کو تیر مار کے شہید کیا تھا اس کا سر نہیں ملا شمر نے کہا ڈھونڈو زمین پہ نیزے مارتے رہو کہیں نہ کہیں حسین نے تدفین کیا ہوگا بس پھر کیا تھا کربلا کی گرم زمین پر فوج زمین پر نیزے مار مار کے علی اسگر کو ڈھونڈتی رہی تاریخ نے لکھا کہ ایک جگہ نیزہ لگتا ہے جیسے ہی نیزہ اوپر آیا علی اسگر کا جسم اس نیزے پر سوار تھا فوجیں یزید خوشی سے جھوم رہی تھی اور وہاں ایک ماہ نے اپنے بچے کو نیزے کی نوک پر دیکھا اور مدینہ کی طرف مو کر کے کہا یا رسول اللہ دیکھیں آپ کی امت نے ہمارے ساتھ کیا ظلم کیا ہے جناب علی اسگر کی شہادت امہ تاہرین کے نزدیک کربلا کی سب سے زیادہ ہولناک شہادت ہے منحال بن عمرو کوفی کہتے ہیں کہ مدینہ میں امام سجاد علی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا امام نے پوچھا حرملہ یعنی علی اسگر کے قاتل کا کیا ہوا عرض کیا جب میں کوفر سے نکلا تو وہ زندہ تھا امام علی اسلام نے آسمان کی طرف ہاتھوں اٹھائے اور تین بار دعا کی خدا یا اسے لوہے کی گرمی کا مزہ چکھا دے نیز اقبہ بن بشیر اسدی کہتے ہیں کہ امام باکر علی اسلام نے مجھ سے فرمایا ہم تم سے قبیلہ بنی اصل سے خون کے طلبگار ہیں اور اس کے بعد جناب علی اسگر کی شہادت کا واقعہ سنایا یہ تمام چیزیں اس بات کی علامت ہیں کہ جناب علی اسگر کی مصیبت کا زخم اہل بیعت کے سینے میں کس قدر شدید تھا دوستو بہت سے شیعہ عبداللہ بن حسین کو باب الحوائج کہتے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی نظر میں اگرچہ علی اسگر کی عمر شہادت کے وقت کم تھی لیکن خدا کے نزدیک آپ کو خاص مقام حاصل ہے جامعہ جہانی کی جانب سے علی اسگر کا جلوس ہر سال برامت ہوتا ہے اس جلوس کا نام شیرخوار ان حسینی ہے جو کہ مائے محرم کے پہلے جمعہ کو تمام دنیا میں نکالا جاتا ہے جی تو دوستو یہ تھا شیرخوار علی اسگر کی شہادت کا واقعہ اگر یہ واقعہ آپ کو پساند آیا تو آخر میں دعا ہے کہ علی اسگر کی شہادت کے صدقے اللہ تعالی ہمارے اسلام کو اس دین کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے جس کے لئے امام حسین علی اسگر شیرخوار چھوٹے سے بچے نے اپنی جان قربان کر دی اور اس رہتی دنیا میں اپنا نام بلند کر دیا دوستو امید کرتے ہیں کہ یہ آج کا واقعہ آپ کو بے حد پساند آیا ہوگا واقعہ پساند آیا ہے تو اسی طرح کے واقعات دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اس امان افروز واقعہ کو دوسرے بھائیوں میں شیر ضرور کریں جزاک اللہ